اسلام علیکم دیس اس می میں روش محمود گارلک چکن آج میرے کچن میں بن رہا ہے اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے بہت ہی قوک ریسپی ہے گرم گرم نان کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں گارلک رائس یا ویجیٹیبل رائس کے ساتھ بھی آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں دعوتوں کے لیے فارٹیز کے لیے رمضان میں سہری کے لیے بہت ہی آئیڈیل ریسپی ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی ساس کا دل جیت لیں تو ایک دفعہ گارلک چکن بنا کے لازمی ٹرائی کیج یہ ویڈیو کو سکت نہیں کرنا انٹر کلاس بھی دیکھنا ہے لیٹس سٹارٹ آور ریسپی سب سے پہلے ہم چکن کی میرینیشن کریں گے 250 گرام چکن لی ہے بولنس چکن نہیں تھا اس لئے میں نے ہڈی والا چکن لے لیا مقصد میرا یہاں آپ کو یہ بتانے کہ ضروری نہیں ایسے ڈشیز بولنس چکن کے ساتھ بنے جو چکن نورمل آپ کے گھروں میں آتا ہے اس کے ساتھ بھی آپ یہ ڈشیز بنا سکتے ہیں اس کی میرینیشن بہت ہی سمپل رکھنی ہے تاکہ چکن ہم میں نے اس میں ڈالیا ہے کارن فلار انڈے کی زردی نمک اور کالی میٹش کارن فلار نہیں ہے تو آپ میدہ استعمال کر لیں کارن فلار جو ہے وہ چکن کو کرسپی بنائے گا بارلس ہے اور انڈے کی جو زردی ہے نا وہ چکن کو سوفٹ کر دے گی جوسی بنا دے گی اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے اور اب باری ہے چکن کو فرائے کرنے کی آپ کی اپنی مرضی ہے چاہے آپ شلو فرائے کر لیں چاہے لیپ فرائے کر لیں میں یہاں پر شلو فرائے کر رہی ہوں چار سے پانچ منٹ کے ل ایک سائٹ کو پکا رہا ہے پھر اس کے بعد سائٹ چینج کر دینی ہے فلپ کر دینا چکن کو اور یہ دیکھیں کتنا پیارا گولڈن کلر آیا ہے باہر سے کرسپی ہے اندر سے جوسی ہے ٹوٹل مجھے بارہ سے پندرہ منٹ لگے تھے اس کو فرائے کرنے میں اب نیکس ٹیپ میں میں نے نون سٹیک ٹی دیکھ چی لی ہے اس میں 3-4 ٹیبل سپون اویل ایڈ کی ہے اب چونکہ ہم گارلک چکن ملا رہے ہیں تو آفکورس گارلک زیادہ جائے گا تازہ لسن لی ہے فریش فائنلی چوپ ساتھی تین سے چار ہری میرچے ڈال دوں گی کٹ لگا کے اور ان کو 30-40 سیکنڈ کے لیے سوتے کروں گی اس سٹیج پہ ان کا فلیور بڑا ہی کمال آئے گا اب جلنے نہ پائیں تو اس لیے میں دو سے تین ٹیبل سپون چکن سٹوک یقنی ایڈ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو پانی بھی ڈال سکتے ہیں اور اب باری آ جاتی ہے سبجیوں کی آپ اپنی مرضی کی کوئی بھی سبجیاں ڈال سکتے ہیں میں یہاں پہ شبلہ میں چوپیاز لے رہی ہوں ان کو ڈائس شیپ میں کٹ کر لی ہے اور جولین شیپ میں ادرک لی ہے جنجر لی ہے وہ شامل کر دوں گی ہائی فلیم پہ آپ نے ان کو فرائے کرنا ہے تاکہ سبجیاں پانی نہ چھوڑنے پائیں نرم نہ ہو جائیں ان کا کرنچ بڑھ کر آ رہے ہیں اب شامل کر دیں اس میں اپنا فرائیڈ چکن give it a good mix اور اب باری آ جاتی ہے سوسس کی زیادہ سوسس نہیں ڈالی بس دو ہی سوسس ڈالی ہیں سویا سوس اور اویسٹر سوس اویسٹر سوس نہیں ہے تو بابیکیو سوس ڈال دیں دونوں سوسس نہیں ہیں تو سکپ کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کالی میرچ نمک تو دیکھا آپ نے کتنی لیمیٹڈ چیزر ڈالی ہیں ہم نے ہیوی نہیں کرنا لائٹ ڈائل رکھنا اور لاسٹ میں چینی ڈالوں گی اچھے سے ان سب کو mix کرنا اب ہم نے اس کی گریوی بنانی ہے تاکہ چاولوں کے ساتھ کھایا جا سکے اس کے لئے میں یہاں پہ ایخنی کا استعمال کر رہی ہوں آپ چاہیں تو پانی بھی ڈال سکتے ہیں گریوی کو ٹھیک کرنے کے لئے اب ہم اس میں کون فلار ایڈ کریں گے اچھے سے mix کریں گے اس کو flame میرا نیچے medium to high ہے اور یہ ہمارا تیسٹی گارلک چیکن تیار ہے میں آپ کو ڈش آٹ کر کے دکھاتے ہوں trust me جب یہ بن کے تیار ہوا تھا نا ایک تو پورے کیچن میں اس کی خوشبو پھیل گئی تھی اور جب میں نے اس کو ٹیسٹ کیا تھا نا oh my god mind blowing بہت مزے گا تھا ماشاءاللہ سبحاناللہ ٹیسٹی گارلک چیکن کا یا ہے ہم نے ابو کو لاسی تیس کرائی ہے اور ان کی دعائیں لیجئے مجھے دیت اجازت دیکھ جٹے نیکس ویڈیو اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی